کانگرس پارٹی کی جانب سے گانتی جنتی کے موقع پر بھدروہ میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت مل سی نریش کمار گفتہ نے کی جبکہ اس تقریب میں بھاری تدازات میں کانگرس ورکران اور لیڈران شامل ہوئے اور ریچ ٹریبیوٹ اور ہومیج فادرہ دن نیشن ایم کے گاندی کو پریزنٹ کی گئی اس موقع پر مل سی نریش کمار گفتہ نے بی جے پی پی ڈی پی اور نیشل کانفرنس پر الزام لگے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھدروہ کی تاغذار کی کوئی رولتہ نہیں کیا ہے اور انہوں نے اس سے ابولیتی کی وہ کانگرس کے ہی کینڈگیڈز کو ملسپل چناب میں ووٹ کاسٹ کریں آئے سنتے ہیں انہوں نے کیا کیا آج پی روزن کا جنم دن ہوا تھا آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کو اس دن پر اس پرویتر دن پر ان کو شہدان جی دینے کیلئے گانی جی نے اپنا سارا جیون اپنا سارا جیون گریب لوگوں کے پسمانہ لوگوں کے لیے ہندوستان کی یک جاتی کے لیے ہندوستان کی جمہوریت کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہندوستان کے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے سارے دلن جو ہیں انہوں نے اپنا سر پڑیا دین سو سال کی ایک آدمی چلا تھا جوڑتا چلا گیا جوڑتا چلا گیا جوڑتا چلا گیا اور لگتار مستلسل جدوجہد کے بعد جو ہے آزادی پائی اور آزادی کے پانے کے بعد بھی خود جاتی ہے اس آزادی پانے کے لیے نے مختلف قسم کے ایجیٹیشنز کو لانچ کیا کنی سطح اگرہ رکھا کہیں دھرنے دیئے کہیں ایجیٹیشن کی اور انگریز حکومتوں نے اس وقت میں حکومت نے کئی طرح کے ظلم جوڑ ہیں اور ہمارے 23 لاکھوں دو جوڑتے ہیں دربانی اس آزادی کے سنسلے میں دینی پڑی آج ہماری شرطانجلی یہی ہے کہ جو بھائی چارے کا اینسا کا میسیج دیا ہے کہ جو چیز ہم بیٹھ کر لے سکتے ہیں جو چیز ہم سبر سے لے سکتے ہیں جو چیز ہم دھرنا دے کر لے سکتے ہیں وہ ویلنس سے نہیں لے سکتے ویلنس سے ہم وہ چیز نہیں حاصل کر سکتے اپنا اور میرے سب پارٹی کے لوگوں سے جترے بھی ہمارے یہاں ساتھ اپنے ساتھ کر لے ہیں میرے پور زور اپیل ہوگی کہ ہم کو وہی راستے اپنانے ہیں جو آج ملک کے حالات یہاں بارتیا جنتہ پارٹی کے سرکار نے موڈی کی سرکار نے اور جمہو پشمیر میں پی ڈی کی اور پی جی پی کی سرکار نے یہ حالات پیدا کھڑے کر دیئے ہیں نفرت پیدا کر دیئے ہیں نفرت کا بیچ جو بویا ہوا ہے اور دیواریں کھڑے کر دیئے ہیں ہمارے بھائیچارے کو ہم سب کو مل کر اس بھائیچارے کو بنانا ہے اور ان دیواروں کو دھوڑنا ہے اور پراغرس اور پرسپرٹی کی طرف اپنا علاقہ لینا ہے اپنے لوگوں کو لینا ہے ہمارے یہاں ٹاؤن میں الیکشن جو ہے ہمارے یہاں تیرہ کینڈیٹ جو ہیں مختلف وارڈوں میں الیکشن لڑ رہی ہیں اس کے فوری طور پر ہمارے چونکہ پنچائد کے چناؤں بھی ہونے والے ہیں پہلے تو میں یہی کھوں گا کہ جو ہمارے ٹاؤن کے یہاں چناؤں چل رہے ہیں ہمارے امیدوار ہوتا ہے کہ کینڈیٹ ایک ہوتا ہے امیدوار چار بھی ہو سکتے ہیں مگر جو پارٹی ڈیسیجن ہوتا ہے پارٹی کے عوضہ داروں کو اس ڈیسیجن کو چلنا پڑتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے اور جس کا جس میرے بھائی کا جس میرے عددار کا جس میرے دوست کا جس وارڈ میں اثر سوک ہے وہ پورا اپنا اثر سوک لگ پڑھائے اور اپنے اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کی پر پور کوشش کرے میری امیدوار کچھ امیدوار یہاں ہیں کچھ ان کے سپورٹرز ہیں کچھ وہ نہیں آ پائے ہیں چونکہ آج الیکشن کا دور چل رہا ہے میں ان کا بھی عباری ہوں جو اپنا قیمتی ٹائم نکالتی یہاں آج شردان جی بینے کے لیے آئے ہیں کہ جس جگہ کو جس محلہ میں جس گھر میں یہ کوئی مشکلہ ان کو دشواری آتی ہے یہ لیڈرشپ کے سامنے ہمارے جو لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں ان کے نوٹس میں لائیں تاکہ ہی کارڈنگری ہم اس کو سٹرڈی بنائیں تاکہ ان لوگوں کو بھیجا جائے وہاں جن کی وہاں سنوائی ہو جن کا وہاں تھوڑا سا احترام وہ ہو فرمنٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم چلے یہاں سے ایک گلی سے نکلے ایک کونے سے نکلے دوسرے کونے سے واپس آگے اس رکھ سے ووٹ نہیں ملتے ووٹ چہرے پرزنٹیبل چہرے دیکھ کر ملتے ہیں ہماری سب کی کوشش چاہیے ہونی چاہیے اور آج کے دن ہماری شردانجلی بھی ہے کہ آپس میں ہم کو اتفاق رکھنا ہے اور اتفاق رکھتے ہم کی ضرائی ہم کچھ تک کرنا ہے بہت اللہ